اللہ تعالی نے جس دین کو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا یہاں محوظ فرمایا آکر اسلام کو تو ہمیں اللہ تعالی نے جو دین عطا فرمایا وہ محض ایک خطے کے لیے محض ایک قبیلے کے لیے یا محض ایک زبان کے جاننے والوں کے لیے نہ تھا بلکہ اس دین کو پوری کائنات کے لیے اللہ تعالی نے ایک دین فطرت بنا کے بھیجا ایک ایسا آئین اور ایسا دستور بنا کے بھیجا جس نے گورے اور کالے کی تمیز کے بغیر امیر اور غریب کی تمیز کے بغیر عالی اور ادنہ کی تمیز کے بغیر ہر ایک کے دامن کو جس نے ہدایت سے ایمان سے نور سے نجات سے اور کامیابی سے بھر دیا اور مالا مال فرما دیا یہ اس دین کی برکت تھی اور عظیم ترین اجتہاد ہوا عظیم ترین قوانین بنیں عظیم ترین علوم کے دریچے اس سے کھلے علوم کے سمندر اس سے کھلے علوم کے دریا اس سے بہے اور اسلام کی آج کی اس دنیا میں جو ہم تک پہنچے محفوظ ہو کے کئی فکہیں تو مٹ گئیں چلتے چلتے لیکن پانچ بڑے طریق پانچ بڑی فکہیں آج بھی امت مسلمہ کے اندر قبول عام رکھتی ہیں ایک علم فقہ حنفی ہے جس کے بانی حضرت نومان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں دوسری بڑی فقہ فقہ الشافعی ہے جس کے بانی حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ ہیں تیسری بڑی فقہ سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فقہ مالکی ہے چوتھی بڑی فقہ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ سے منصوب فقہ حنبلی ہے پانچویں بڑی فقہ حضرت امام جعفر صادق رحمت صلی اللہ علیہ سے منصوب فقہ جعفریہ ہے مسلمان دنیا بھر میں ان میں سے کسی نہ کسی طبقہ فکر سے ضرور اپنی نسبت رکھتے ہیں اپنی فقہ کو ان سے منصوب کرتے ہیں اپنے طریقہ عبادت کو طریقہ معاملات کو اپنے اقائد کو ان کے ساتھ منصوب کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان پانچوں فقہوں کے اندر یعنی چار آئیمہ احل سنہ کی ایک آئیمہ احل تشیعوں کی ان پانچوں فقہوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس فکر کو قبول عام اتا فرمایا وہ اہل تصوف اہل تریکت اور اہل روحانیت کی سوچ اور فکر تھی جس کا وجود ان پانچوں آئیمہ دین اور پانچوں آئیمہ فقہ کے اندر آپ کو ان کے آثار اور ان کے نشانات ملتے ہیں اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس امت کا جو سواد عاظم ہے اس امت کا جو سب سے بڑا گروہ ہے ہر فقہ کے اندر ہر مذہب فکر کے اندر ہر مکتب فکر کے اندر اللہ تعالی نے جس کو قبول عام اتا فرمایا وہ اہل تصوف اور اہل تریکت کا طریقہ کار ہے